ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک دوسری باتی ہے کہ امام زہبی رحمہ اللہ نے معرفت القرآن کے بعد جس کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا اس میں امام زہبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ کان اماما مفتیا فقیحا اسی طرح سے امام زہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبالامی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ حیات لکھتے ہوئے اس بات کو لکھا ہے کہ ابو حریرہ تھا رأس فی القرآن وفی السنة وفی الفقہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم فقیح ایک عظیم علم دین ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام زہبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ کذالک ابو حریرہ کذالک كان ابو حریرہ افتا فی دقائق المسائل مع مثل ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جس طرح سے فتوہ دیا کرتے تھے نوازل میں اور پھر دیگر مسائل میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح سے فتوہ دیا کرتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ جوڑنا جہاں علم کی وسعت علم کی گہرائی کی بات معلوم ہوتی ہے وہیں پر کسرت کی بھی بات معلوم ہوتی ہے کسرت کی بات کیسے میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ امام زہبی رحمہ اللہ نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بہت ہی عدب و احترام کیا کرتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے تھے افتیہ ابا حریرہ اے ابو حریرہ آپ فتوہ دیجئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم علمی دین ایک عظیم فقیح آپ دیکھیں صحابہ میں جن صحابہ کے ہمیں نام ملتے ہیں کہ وہ بحیشت مفتی فتوہ دیا کرتے تھے ان صحابہ کی جو عدد بتائی جاتی ہے مثلا حافظ بن القیم رحمہ اللہ نے اعلام المواقعین میں کم و بیشت چالیس کے قریب صحابہ کے نام لئے ہیں چالیس کے قریب ان میں سے کچھ مکسرین ہیں ان میں سے کچھ متوسطین ہیں اور ان میں سے کچھ مقلین ہیں جو بہت ہی کم ایک عادت مسائلے میں ان کی فتوہ ملتے ہیں جو مکسرین ہیں ان میں جن کے نام لئے گئے ہیں وہ بہت ہی کم تقریباً سات صحابہ عمر بن خطاب علی بن ابی طالب عبداللہ بن مسعود مومن عائشہ وغیرہ زید بن صحابی معروف صحابہ لیکن جو متوسطین ہیں جو دوسرا طبقہ ہے صحابہ کا ان میں تقریباً انہوں نے ایک تیرہ نام گنوائے ہیں حافظ بن حضر بن عحمہ اللہ کے کتاب الاحکام فی اصول الاحکام کتاب تو ہمارے پاس نہیں ہے اور میرے پاس جو شاملہ ہے اس میں بھی نہیں ہے وہ کتاب لیکن امام زہبیر عحمہ اللہ نے اسیر میں اور اعلام المواقعین میں حافظ بن القیم نے حوالہ دیا ہے اس کا اس میں تقریباً تیرہ نام ذکر کیے گئی ہیں جو دوسرے طبقے کے صحابہ ہیں جو فتوہ دیا کرتی تھی اگر ان کے فتوہوں کو جمع کر دیا جائے تو سب کے نام پر ایک ایک رسالہ بن سکتا ہے خود ابن حضم نے اس بات کو لکھا ہے ان میں جو نام ملتے ہیں ابو بکر صدیق عثمان بن عفان سعید بن ابی وقاس ام سلمہ اور عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر بن عاص سلمان الفارسی معاذ بن جبل جابر بن عبداللہ ان صحابہ کے جو نام ملتے ہیں ابو سعید الخدری ابو موسیٰ العشعریم ان میں ابو ابو حریرہ کا بنام آتا ہے رضی اللہ عنہ یعنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بحیثت مفتی ایک معروف صحابی ابو بکر صدیق معاذ بن جبل عثمان بن عفان اور سعید بن ابی وقاس سلمان الفارسی ان اصحاب علمی آپ کا نام ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بحیثت فقی کے بحیثت مفتی کے یہ بات قابل غور بات ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق مجھے یہی بتانا مقصود تھا کہ آپ ایک عظیم فقی بھی ہیں ایک عظیم علم دین بھی ہیں سیر و عالم نبلہ کے ذریعے سے طلبہ کو چاہیے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا شخصی تعرف مکمل طور پڑھیں اور بارہا پڑھیں متعدد فوائد اس میں مل جائیں گے سبحان اللہ